احمد کاشم مہینوں کے برگئے رسالہ تباہ میں بولا عقیدت پر سرما رہے تھے اس سے دوران تصریف لائے جناب میرے استاد مہدرم صلی اللہ علاہ شان حضرت علامہ مولان مفتی انیت اللہ نقشبنی صاحب میں آپ کو شکریہ بدا کرتا ہوں اور آپ کو کچھ شمدید کہتا ہوں اب میں خطاب کے لئے آپ کو دعوت دیتا ہوں اور جو بھئی پیچھے بیٹھے ہیں اب میں نے نہیں کہا تو آپ پیچھے چلے کے آگے تصریف نے خرام صاحب آپ بھی آگے تصریف لے باتیں کر رہے ہیں پیچھے آگے تصریف میں محمان خطیم ہے استقبال کی جئے لگر بھئی آپ بھی آگے تصریف لے آئیں آپ کیا کہ فرنسلیم پہ تکاہ خالی پڑی ہے ماشاءاللہ جناب نارم کی گول میں تصریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانہ مفتی انیت اللہ نقشبنی صاحب استقبال کی جئے نار تکبیر نار رسالہ نار رسالہ نار حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی نار تکبیر علامٰہ علامٰہ سемуل کے غلال علامٰہ علامٰه علام gehen رسول میں جہودہ انشک مصدفہ جگہ ان Mansкра جگہ ان حصول ہے کاز داری خک لگہ بھا ہمیں ہوگا ہمیں ہوگا ہمیں ہوگا حضرت علم کہ جنگvoll موسیقی 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 اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال والجبال فابینا ان يحملنا ما اشفقنا منها وحملها الانسان منه كان ظروما جبولا صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا اجہا الذین اعنو صلو علی و صلیم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلی علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین و علی آلیک و اصحابک یا سیدی یا حب نہورا الاسعیدت والعجون نہایتی واجب الہترام جملہ سومین اکرام اور بالخصوص اس مسجد کے امام حضرت اللہ مولانا الحافظ محمد عمران رزوی صاحب اور اس مسجد کے خطیب عظیم مذہبی سکالر حضرت اللہ مولانا مفتی نزیرہ منکشتی صاحب سیدی شرفو اور جملہ مسجد کے منتظم بالخصوص حجیمت محمد ریاض صاحب محمد ردیم صاحب اور محمد شاہد صاحب اور دیگر جتنے بھی منتظم نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرمی اکتر ازرات اجدی انتہائی بابرکت تقریب سعید قرآن مجید سکان حمید مکمل ختم مہدیتی نماز اطلاوید اندر قرآن مجید تلاوت حافظ قرآن نے سنایا تسان نماز اطلاوید اندر رب دی پاک کتاب نور سنیا او دی خوشید اندر رب دالہ دی بارگاہ دی اندر شکر ادا کر نواز کے اجدی اس عظیم اور بابرکت سدائس بھی ماہ رمضان کو ایک شاندار محفل دا انعقاد کی دھنی ہے دعا ہے کہ اللہ اللہ مختصر وقت اندر قلمات حق آکھن آتی آنو قلمات حق سمجھتی توفیق آتا فرمائے اور اللہ جللہ شاندار اصلا سارے آنو آقا ماتے قرآن و حدیث اندر جاملال ایمان دکھن آت عمل دی توفیق آتا فرمائے گرامی قدر ازراب بندہ این آچیز چیام احمد شیف آلی اترین گارڈن دے اندر آج دوسری مطبع حاضر اکی دمت ہے قبلہ مفتی نظیر ملکشتی صاحب میرے چچہ ذات بھائی نے اللہ تعالی نے انہوں نے پیٹے جیسی نعمت پیٹے جیسا فضل عطا فرمایا ہے یقینہ گرد معاملات ہم دیکھنے باستے آپ اپنے آبائی علاقے لندہ تشیف فرمائے آج آنا چار ایسی ہے کہ ٹیٹنٹ نہ ملنی وجہ تو اس ٹھیکنٹ نہیں پہنچکے امید ہے کہ اللہ صبح آتی شیف دائیں آپ کے حکم دے مطابق علامہ محمد عمران زوی صاحب میرے ماموزان بھائی نے کہ جنہ دی میں مشرط و قرامے کی درسیہ بڑی چھوٹے کی ممرتوں آسان بیت اور پروش کرتی ہے بہت چھوٹے کے سن انہوں نے والے صاحب اپنے روڈ نیکشی نعمت اندر وفات پا گیا تھا والے صاحب انہوں اپنی زندگی دے اندر ہی مدرس سے جندر داخل کروا گیا تھا بخمدللہ والے صاحب یہ آنکھا لیں نہیں وکیا لیکن منوشکی نے کامل ہے اور ایمان نے کامل ہے آج جس میں سکتے انہوں نے بیٹا موجود ہے رب تعالیٰ انہوں نے کبر دے اندر ضرور ڈھنٹکتا فرما رہا گرامیے کا در میں جھری آیت کریمہ قدابت کی دی ہے خدا بالکل سادر یا ترجمہ پرجابی زبان میں اندر تُسو سمات کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے توجہ نال اور پوری دلچمی نال بیڑھائیں کہ معافل پاک میں اندر بیٹھوٹنا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ گل سمجھے چھا جائے ایمان میں اندر روحانیت میں اندر اضافہ ہو جائے آج تی رات میں پیسے بڑی برکتوالی رہتا ہے لہٰذا جتنی طرح تُسا مہنا ہے انشاءاللہ مختصر تقریر ہے کوئی لمبی جوڑی تقریر بھی نہیں ہے لیکن ماناخیز ہے کوشک کفی ہے کہ اب آپ دائمہ دیکھنے دی بجائے ایک دوسرے دیکھنے اندر سب کوشیاں کرنے دی بجائے اگر تقریر تدوجہ کرنے کے انشاءاللہ بہت کچھ آسل ہوئے گا آپ نے اپنے جاگر صدق کریم نے قرآن مجید دن تر فرمایا فرمایا اسلام بھارین امانت آسمانہ ہوتے زمینہ ہوتے پہاڑا ہوتے پیش کیتا ہے فرمایا کہ اسلام بوجھے امانت پہاڑا ہوتے زمینہ ہوتے آسمانہ ہوتے پیش کیتا ہے کہ میری امانت دے بوجھنوں اٹھاؤ رب تعالی نے جدو آسمان نوں اے پیشکش کیتی زمین نوں کیتی پہاڑا نوں کیتی نال اے حکمی تاکہ نوں عقل و شعور دی دولت مطاب فرما دینے ہیں کیونکہ ہر شہر رب دی مخلوق ہے عزیبی اللہ دی مخلوق ہے کل کائنات اللہ دی مخلوق ہے نبتات اون حیونات اون جمدات اون زمین اوئے سمینہ نوں پہاڑا نوں ارشاد فرمایا کہ میں تو آنوں ادادہ قوت اور شعور دی دولت اتا فرما دینا میری امانت تاجرہ بہت ہے تسیل اٹھان دی ذمہ داری قبول کر لو رب دا قرآن قبول دے رہا ہے کہ سمین آسمان تے پہاڑا میں اس بھارے امانت نوں اٹھان تو انکار کر دیتا ہے سمینہ نے بھی انکار کیتا پہاڑا نے بھی انکار کیتا آسمانہ نے بھی انکار کر دیتا اللہ دی بارگرچ ارز کی تھی مولا سانو جس طریقے جان میں خاموش پیدا کیتا ہے اسی تری اہمی فرما پرداری کرانے لیکن تری امانت لبول سادے کو اٹھایا نہیں جانت آئے آسمان نے مادرت خائی کیتی ہے زمین نے مادرت خائی کیتی ہے پہاڑا نے اتنے لمبے لمبے سلسلے زمین تھی رب نے پیدا کیتے پہاڑا نے مادرت خائی کیتی ہے اور صرف مادرت نہیں رب دا قرآن کوئی دے رہا ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْحَا فرمایا رب دی امانت تا بوج چکر تو ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے انہوں نے پہاڑے امانت تو نہیں اٹھایا تے خوفزدہ ہو گئے کہ جدو زمین و آسمان تے پہاڑا نے مادرت کی تھی میرے رب نے روح آدم دن خیر خطاب کیتا آئے یہ گل سمجھا رہی پر کہہ جو رسول خان اللہ ایتر حضرت بھی کہہ تو محبت رسول خان اللہ کہ رمی قدر حضرت پر اللہ کریم نے روح آدم فرمایا جدو انسان تے پیش کی تینا انہیں اے نہیں دیکھ کہ میں کمزور کتنا میں انہوں پرداش کر گا کہ نہیں میں اٹھا سکھا گا کہ نہیں میں ذمہ داری پوری کر سکھا گا کہ نہیں میرا رب قرآن کہ رہی آئے و عمل حل انسان انسان نے انہوں قبول کر لے آئے میرا رب قرآن تیرے لان کر دائے انہوں کانا سلوم ان چہول سمایہ ہوئے انسان تُو کتنا نادان ہے کئی لوگ دمائے کر دیں تو کتنا چاہل ہے روح آدم دنیا دے پہلے پیغمبر نے دنیا دے پہلے انسان نے اب بشر نے تیرے اور میرے باقتی امانت تے بوجھے امانت تو قبول کر لے آئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرمانے جدو روح آدم دے رب نے اپنی امانت روح پیش کی آئے آدم تی روح نے پڑھ قبول کی آئے جدو روح آدم نے قبول کی رب تی رحمت نے اینام کی دا اے آدم میری امانت کے بوجھ کو اٹھانا تیرا کام ہے اور اٹھانے کی طاقت دے مجھے رب رب آر عبید کا دا وہ بھارے امانت ہے کیا ایکو بے شکت بھی رکھو لگن باز کھچے دی میں ایکو بے شکت مموڑی دی رکھو گرمی یہ قدر او بھارے امانت او بوجھ جنہوں زمین آسمان قہرہ نے مازد کی تی روح آدم نے قبول کر لیا رب قرآن گوائی جر ہے وہ حم اللہ لیکن انسان انسان نے اٹھا لیا او ہے رب دا قرآن ہے رب دا قرآن او دے اندر جڑے آقام آتے شریعت میں اے حمد روز نعمت سان اللہ دی تھنڈے موسم دے اندر حالے تک بھی موسم گرم اس طریقے نب نہیں آیا لیکن جنہ جون جولائی اگست روز رکھے سترہ سترہ گھنٹے دا روز صبح سیری کر دیں پیاس دا آغاز پورا دن مسلمان اللہ تی رضا واسطے مشکت ایسی کے نئی سی اے پرداست کیتا اگر نہیں عبادت ہے روز لیکن عبادت اندر تکلیف تو پرداست کیتا آئے حج بیت اللہ کرنا عبادت ہے لیکن عبادت جسمانی مشکت ہے اس طریقے نال سخت کرمی دیں اندر عبادت معاملات جنہ اندر مشکت بھی مشکت ہوئے اور سلام اندر عبادت پھانا آئے عرب تعالی دیں عبادت مشکت کی سنت اندر بھی پوری کرتا اے آقا ماد نے دین دے آقا ماد نے جنہ اللہ نے زمینہ آسمانہ اور پہانہ ہوتے پیش کی تا انہ نے معذرت خائی کی تھی روح آدم نے انہوں ایکسپٹ کر لیا آئے روح آدم نے انہوں قبول کر لیا آئے اللہ تعالی نے ہر بندے دو قوت دیتی ہیں قوت سرعی قوت بہیمی قوت بہیمی بلکل سادھ لوگ در سگا قوت بہیمی مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ کو صحتی رکاتہ روزہ نے اندر نماز اشعابی ترابی بھی تناوت قرآن بندے بستگل نہیں جنہیں ہر روز سہتی رکاتہ مکمل بڑی آج میں انہوں مبارک دینا رب نے قوت بہیمی آتا فرمائی ہے اس قوت بجان آل انہیں مشکت والی عبادت برداش کی رب نے اندر طاقت رکھی ہے دوسری قوت نام ہے قوت عبادت کردائے نماز پڑدائے تحجت یدیگی کردائے قرآن مجید تناوت کردائے تین فرائز عمل کردائے ارکان تین عمل کردائے نافر دی قصد کردائے رب دے قرد اندر جاکے پہنچ دائے جدو رب دا قرن ملدائے رب اپرا محبوب دے پیارا بندہ بنا دائے پھر جنیا و ولایت منزل تائے کردائے اور قوت دیئے قوت بہینی اندر انہیں عبادت کی دیئے قوت سبعی اندر انہیں روحانی منزل تائے کیتا قوت سبعی اندر روحانی منزل تائے کیتا ہے اپنے سینے نروشن کیتا ہے اپنے دل والی آخ نروشن کیتا ہے ایک قرآن مجید نور ہے ایک قرآن مجید عظمت اور شان ہے آج دیکھو قرآن مجید اللہ دی کتاب ہے میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے یاد رکھو میرے مسلمان بھائی دنیا دا کوئی بھی مصنف دنیا کوئی بھی معلف جڑا اپنی کتاب لکھے شروع دعوی کر چھڑے اس کتاب دنیا کوئی گلتی نہیں شک اور شب اپنی نہ 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 دنیا دا کوئی مصنف اور معلم ایک معلم دعوی نہیں کر سکتا ہے بلکہ پہلے صفحے دے دیمات چیز دے اتر رکھتا آئے گلتی کی گنجائش کے احتمال موجود ہے کارئین اکرام پڑھنے والوں کو اگر کتابت کے اندر غلطی نظر آئے ادارے کو اگاہ کرے گے دنیا کے مصنف اور معلف کا یہ قائدہ ہے لیکن ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کو ناظر کرنے والے نے اس کی پہلی آئیت کے اندر لکھ دیا ہے سامی کر کتاب اور آر نفی فرما یا دنیا والے ہو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شوا کی مجیش نہیں ہے یہ پاک کتاب ہے چالیس سال کا حفظ قرآن مسلم میں کھڑا ہو سات سال کا حفظ قرآن اس کے پیچھے کھڑا کر دے جس کے سینے میں 114 کھڑا کھڑا دستا ہے اسے غلطی میں کرنے دیتا پیچھے بھل پڑتا ہے کہتا ہے ناؤ سونے آپ رحمدہ قرآن لارے رہے غلطی دوبار سات 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 بچے نوی قرآن یاد ہے لیکن میں گھوڑ گل کران گا میرا اللہ قرآن ہی فرماتا اللہ انزل نا حاض القرآن عالا جوال اللہ رائد اہو خان شیح متصدی ہم من خشیت اللہ میرے اللہ نے فرمایا کہ قرآن جو میں پہانا تے نازل کیتا ہوتا پہانا رزا رزا جو را فی قرآن مجید عیمت مبرداش نئیش کر سکرا اور میرے آکر نے فرمایا علمائی کر ہم نے لکھیا کہ قرآن میں چیئتے ہوتے اگر کالے کالے حرف لباس نہ ہوتا جو میں عرش الہی تُ دھلے اندر رہا سی ایدی عیمت اور جلال کی وجہ تو رب تے عرش میں بھی پکر جانا سی کلام خدا آئے لیکن کال کی ہے جی میرا اللہ فرما دا جی میں پہاڑا تے نازل کر دا پہاڑ رضا رضا ہو جانے سی پہاڑ مضبوط دے یا ستہ سالہ دا بچہ مضبوط دے بولو تے صحیح نظر سالے بولو تے فرق بڑھ بڑھ پہاڑ مضبوط دے یا ستہ سالہ دا بچہ جی ہی نظر نے جی سب ہی نظر دی طرح ہے یا بچہ مضبوط ہے اتنا سخت حیکل پہاڑ اللہ فرما دے رضا رضا ہو جانا سی لیکن ستہ سالہ دا بچہ قرآن دیا ایک سو چودہ سور تا نور اپنے سینے دے رکھ دا نہیں ہے یہ کمال جمال مصطفیٰ کا ہے رب نے قرآن نہ آسمان پہ 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 جا نصر اللہ محمد رب نے قرآن اپنے محبوب کے قلب انوار پہ نال دے قرآن کی چاہو جلال دو قرآن کی حیبت دو میرے نبی کے دل نے بلداش کی ہو ہے اب یہ جمال مصطفیٰ کی مرکت ہے یہ رحمت مصطفیٰ کی مرکت ہے سات سات کا بچہ بھی حاصل ہے سو سات کبھول ہے یہ چمال مصطفیٰ ہے کہ قرآن سینوں میں اتر رہا ہیں سنو آج رسی جن پستی طرف چلے گئے کلندر الاوریبی کو گل کر گیا بلکل زمان مزد آم گل چوہ اللہ میں باہ نے فرما آیا کلندر الاوریبی فرمائی آئے وہ معزز تھے زمانی میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانی میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہو تار کے قرآن ہو کر آج اسی پستی کیوں گئے آسا قرآن رکھ چلی آیا سانو قرآن دیجے تے یاد آیا ساتھ دے دس دن چلی سوئی دے چگی گالے پڑھ نا جائی دے اپنے فورس اپنے قاندان لے کی کرنی چاہی دی قرآن فیدہ بھی دین دا آئے قرآن دنیا دا ساتھی ہے قبر نساتھی ہے حشر نساتھی قرآن جنت داخل ہوتی کر دور تک نساتھی ہے ایک ایک کند ہوتے حدیث پیش کرنا سیکر حدیث مجود لے قرآن دنیت وفا کرتا ہے قبر دنیت بھی کرتا ہے قرآن نے حشر دن اندر بھی کرنی ہے جنت اندر جان تکر کرنی لیکن ایسا قرآن نقش نے آئی باقی کتابات ایسی صاف کرتے رہے لیکن قرآن ایسی سال گدر گیا ہوتی بھی آرہ ہے چون کہ پرندی بھی نوبتی پیش نہیں ہے قرآن موشرتی نظام ہے قرآن مکمل ذابط حیات ہے قرآن مجید ساڑی کام یابی دی علامت ہے دنیا دے مسلمان دے اروج کر اندر ذریعہ قرآن ہے میں ایک دن ممی سال دے آگا میرے چودہ دمہ کروشن ہو جان گے سور مریم دے اندر اللہ کریم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ عیسی علیہ دی ہمی جان ہوئی ارشاعت فرمایا ہے قرآن پاکت مجود ہے آج مجود رہے جدو ہی سلام دی ہوتے آسان پورا سلام کھولے کوئی نہیں آسان کامال بھی پڑھن کرتی ہوتے دس میں ہوتے تک چریس میں آکے جدو روز آن گے آگ مسلمہ سنائے گئے تو اوڈی ذیمہ آرہی آرہی آہ پڑھے گا آسان قرآن کھولنا ساندھے واسطے قرآن اچھ کیے گا آسان تبیس گھنڈے واسطے قرآن نے پڑا کوئی استعمال کی تا لیکن انگیال نے انگریزوں نے جب یہ آئے پڑی گور کرنا شروع کر دیا بچے کی بلادت پر کھجور اور پانی کیوں دیا نیمتے اور بھی تھی کھجور اور پانی کا بدبست کیوں ہیں اس نے کہا کہ اس میں اندر حکمت بچے کو بطور اپتدائی قرآن کہہ رہا ہے کہ کھجور اور پانی مریم سلام اللہ علیہ کو اتمام کر دیا انگریز نے اس پر ریسرچ کیا اور اس نے کام کیا کیا اس نے کھجور اور پانی کا مکسٹر کر اتمام تیار کر دیا نو مجود بچے کے لئے اس نے قرآن کی ایک ایت ریسرچ کرنے کے بعد لکھوں کرنوں اور کھرموں کا دنیا میں بزنس کر دیا ہے مسلمان نے قرآن آتما ہی میں رکھ دیا اگر یار ایک آیت پر ریسرچ کر گیا ایک آیت پر فکر کر گیا اس نے قرآن مٹر دیا کھٹی دیا بچے کو آیت کو سبحان بھی خرید کے لائے کو کی صحت اچھی ہو جاتی ہے ایک آس کے اندر دو چیزوں کا مجھموع ہے یہ اگلی بات سنو قرآن اللہ کی کتاب ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میرے مون کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں حضور قرآن فرما رہے ہیں میرے مون کی رسی گم ہو جائے میں قرآن سے اسے تلاش کر سکتا ہوں معنی علی شہر خدا فرما رہے ہیں کہ میں اگر سور فاتحہ کی تفسیر لکھوں ستر مون بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے کتابوں کا اگر ایک صورت کی میں تفسیر لکھ دوں یہ عظمت و شان ہے رب کے قرآن کی اقلی بات سنو مصر کے اندر ایک باقیہ ہو ایک پروفیسر نے لکھا دو بچے تبدیل ہو گئے پیدا ہوئے ایک عورت کے ہاں بیٹا ہے دوسری کے بیٹی تبدیل ہو گئے عورم انہوں ملوک کی پیچان ہوتی نہیں اب پریشان ہو گئے کہ بچے جس کا ہے اسی کو دینا ہے بچے مکس کر دیا ہیں عملے نے کیا کرے گے کیسے دیں گے ان کو جیسے ہمارے 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 بیٹا تمہار دیتے ہیں اس کی بیٹی اس کو دیتی اس پیدان کام اللہ بیٹی جاتا ہے ماں بھی ہوش پڑی اس کو بتائی گی یہ ارداد جہاں بھی ہو جاتی ہے اور ہو رہی ہے ہو گیا اس طرح بچے تبدیل ہو گئے مسلمان بیٹے سر پکڑ گئے ایک انگریز آگے چیلنج کرتا ہے کہتا آئے تمہاری کتاب تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کا حال اس کے میں بتاتا ہوں کس آئیت سے انہوں نے حل نکالا لِس سَكَرِ مِس رُحَزِّ رُحَزِّ رُحَنْسَ آئیت پڑھ دی کہا کہ باپ جہداد جنہوں تقسیم ہوئے قرآن کہہ رہا کتر واسطے دو اس سے بیٹی واسطے ایک قصہ ہے پہ جہداد تقسیم ہوندی ہوئے مرن تباہ زندگی ہو نہیں سکتی زندگی کرے گا تے توفہ دے گا سارے برابر دے گا بیٹے اور بیٹی انہوں وقت وقت کر ہی بے سکتا اپنی زندگی اندر باپ کیونکہ زندگی تقسیم کرے گا تے توفہ ہے پھر دیاں پتر انہوں بیٹے بیٹے انہوں کہا مسئلہ کا حال نکل آیا کہا کہ ان دون خواتین کا دودھ لیا جائے ان کا وزن کی ادھائی جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہو اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے جس عورت کے دودھ کا وزن کم ہو راب نے اس کو بیٹی عطاف روائی گیا بیٹی کا حصہ بیٹی کی نسبت دون ہے تو ادھر دودھ کا وزن زیادہ ہو گا بیٹی کا حصہ سنگل ہے ادھر دودھ کا وزن کم ہو گا جب یہ تقییق ایسے کی گئی تو ایسے ہی ہوا ماں کو بیٹا دے نہیں آگیا اور دوسری ماں کو اس کی بیٹی شیرم کا قرآن ہے قرآن پڑھنا چاہیے ہمیں روسانہ قبض کا تین آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھیں ورنہ ایک آیت تو ضرور ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ اس کو پڑھ لیں دیکھ کے پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن ناظرہ بغیر ترجمہ تفسیر کے پڑھنا بھی بڑی شان ہے لیکن قرآن سمجھ کے لئے آیا ہے قرآن ضابط ہے حیات ہے قرآن مہاشرکتی نظام ہے تو قرآن کو سمجھ نہ چاہیے مجھ ہی کہیں چھڑو ذرا سمجھ ہم سمجھ سمجھ